پاکستان میں زرعی سنت سے منسلک بہت سے ایسے شعبے ہیں جو از خود ایک سنت کا درجہ رکھتے ہیں اور جن کا ملکی معیشت کے استحقام میں نہ صرف ایک مصبت گردار ہے بلکہ ملکی غزائی ضرورت کے ساتھ ساتھ زرعی مبادلہ کے زخائر میں اضافے کا بھی موجب ہیں ماہی گیری کی سنت بھی ایسی ہی سنتوں میں سے ایک ہے جیسے دیگر معروف سنتیں ہیں کاروباری حلقوں اور اداروں میں یہ سنت بھی مقبولیت اور پذیرائی حاصل کر رہی ہے تاہم ماہی گیری کی بڑھتی ہوئی ملکی ضروریات نے اس شعبے میں بھی اس کی ترقی و ترویج کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی اقدامات کرنی کی ضرورت کو محسوس کیا تو ماہی پروری کے لیے فش فارمنگ کی سنت کو متعارف کر آیا گیا اور سنت سمیت ملک کے تمام صوبوں میں اپنی مدد آپ اور حکومتی حوصلہ افضائی کے تحت فش فارمنگ کی جانے لگی جو اب ایک باقاعدہ سنت کے طور پر ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس سنت میں ایک نئی ٹیکنالوجی نے حال ہی میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے جسے ہم ان پونٹ گریس ویس سسٹم کے نام سے جانتے ہیں یعنی فش فارمنگ کے لیے بنائی جانے والے تالابوں کو ایسے خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے جو دریائی بہاو کی معنی تالاب میں پرورش ہونے والی مچھلیوں کو سمندر اور دریائی کی طرز پر قدرتی ماحول فراہم کر رہے ہیں اور ان کی پرورش میں انہیں سمندر اور دریائیوں کے بہاو کی طرح نقل و حمل کا موقع فراہم کیا جاتا ہے یہ جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائٹ پہ اس کو ایکچولی ماحی پروری جس کو میکوہ کلچر کہتے ہیں اپنی زمان میں یہ آئی پی آر ای سسٹم کہلاتا ہے ان پونٹ ریس ویس سسٹم یعنی کچھے پونٹ کے اندر پکا پونٹ اس کا جو تھم رول ہے اس سسٹم کا یہ بیسکلی آیا چائنہ سے انٹروڈیوز یہ دوہدار پندرہ میں چائنہ میں یوز ہوا اس کا یوز ایٹ اس میں سکسس سٹوری ہونے کے بعد پھر یہ دنیا بھر میں پھیلتا جا رہا ہے پاکستان اس وقت پانچویں نمبر پہ جس نے اس ٹیکنالوجی کو ایڈاپ کیا اور سندھ میں یہ پہلا سسٹم ہے اس وقت اس کا جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم سپیس میں اس کی پروڈکشن زیادہ لینے ہیں اس کی پیتاوار زیادہ لینے ہیں اور اس کا جو تھم رول ہے وہ یہ ہے کہ سوہ اکڑ بے آپ نے ایک سیل بنانا ہے اس ایک سیل کا جو سائز ہے دو سو بیس کیوبک میٹر اس کا سائز ہوتا ہے اور اس ایک سیل سے آپ بیس سے پچیس تن تقریباً آٹھ سے نو مہینے میں آپ ہارویسٹ کر سکتے ہیں ان پانڈ ریس ریس سسٹم ٹیکنالوجی کے تحت مچھلیوں کو آٹو فیٹ کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے جبکہ تالابوں میں موجود منرلز کو جدید مشینوں اور پیمانوں کے ذریعے جانچا جاتا ہے تاکہ آبی حیات کو تحفظ ورہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں انسانی جانوں کے لیے صحت افضاء بھی بنایا جا سکے جدید ٹیکنالوجی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ زمین کے کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے جو نہ صرف ملکی غزائی ضرورت پورا کرنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے بلکہ برامدات کے ذریعے ذریعے مبادلہ بھی حاصل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے نئی ٹیکنالوجی کے تحت قائم کیے جانے والے فش پونٹس میں تلاپیا نامی مچھلی کی پرورش کی جاتی ہے جو دنیا بھر میں عالی ترین اقسام کی مچھلیوں میں دوسرے نمبر پر گریٹ کی جاتی ہے اور پروٹین سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مچھلی ذائقے کے اعتبار سے بھی انتہائی لذیذ ہوتی ہے تلاپیا کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مچھلی چھے سے سات مہ کے عرصے میں ایک کیلو تک وزن حاصل کر لیتی ہے اور اسے دنیا بھر میں ایکوارٹک چکن بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ اس کے گوشت کی لستت اور خوش شکل ہونا ہے اس کے لیے دوہزار بارہ میں ہم نے ایک فشی ڈیولپنٹ بورڈ کے ساتھ مل کر تلاپیا اور فلوٹنگ فیڈ کا کانسپٹ انٹرڈیوز کر آیا پاکستان کے اندر ہمیں ایک ایسی مچھلی چاہیے تھی جو کہ ہارڈی مچھلی ہو جو کہ پانی کے اندر اگر ڈیزول آکسیجن کم ہو جائے یا پی ایچ لیول کا کوئی مسئلہ ہو جائے اور خاص کر سندھ میں جیسے سلینیٹی وارٹر اگر جن جن علاقوں میں زیادہ ہے اس میں بھی وہ سروائیو کر جائے تو یہ تلاپیا تھی گو کے تلاپیا پاکستان میں پہلے موجود ہے سندھ میں اس کو دیا کہتے ہیں پنجاب میں اس کو چڑا مچھلی کہتے ہیں لیکن وہ وائل تلاپیا ہے جو ان بریڈنگ کرتی رہتی ہے یہ جو تلاپیا انٹرڈیوز کر آئے گی یہ تھائی لائنڈ سے گفت تلاپیا مگوائی گی جو کہ جی آئی ایف جنیٹیکلی امپروف فارم تلاپیا کے نام سے ہے اس میں نائنٹی ایئیٹ پرسنٹ سیکس ریورسل کے ذریعے میل بنا دیا جاتے ہیں تاکہ ان کی ان پونڈ انٹرنل سیکس ان بریڈنگ نہ ہو سکے اور اس سے فارمر کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے جب سے یہ ہم نے پاکستان میں انٹرڈیوز کرائی ہے رفتہ رفتہ اس کی فارمنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر نے سب سے پہلے ایک تلاپیا ہچری مزفرگڑ میں بنا لی لیکن جس وقت دوہزار تیرہ کے اندر تلاپیا ہچری بنی اور لوکلی اس نے پرڈیوز کرنا شروع کیا خوشائن بات یہ ہے کہ اب وہ پندرہ میلین کے قریب اس نے بچہ پیدا کر لیا پاکستان میں اور وہ سندھ تک سپلائی کر رہا ہے اب خوشائن بات یہ بھی ہے کہ اور بھی تین تلاپیا ہچری لگ گئی ہیں خوشائن بات یہ ہے کہ پنجاب نے چار اپنی پبلک سیکٹر میں ہچریز لگا لی ہیں ان پونڈ ریس و ایکوکلچر ٹیکنالوجی کے ذریعے ذریعے علاقوں کی زمینیں نہایت سازگار اور موحول دوست ہوتی ہیں جہاں یہ پونڈز تیزی سے اپنی استعداد میں اضافہ کر لیتے ہیں اور ان میں دریائی بہاؤ کی ٹیکنالوجی بھر پور کام کرتی ہے ماہی پروری کا یہ نظام جدید آلات اور ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے جو روایتی ماہی پروری میں ایک خوشگوار پیشرف تھے پاکستان دنیا کے ان پانچ ممالک میں شامل ہے جہاں پر یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس وقت پنجاب میں دو جبکہ سندھ میں ایک ان پانڈ ریس ویس ایکوہ کلچر پانڈز بنائی گئے ہیں جو ملکی ضروریات اور ملک میں ماہی پروری کو سیزی سے فروق دینے کے اعتبار سے ناکافی ہیں کیونکہ ملکی ضروریات کے مطابق ماہی پروری سے حاصل ہونے والی پیداواری سطح نصوطن کم اور درمیانے درجے کی ہے اس سسٹم کے ایڈ آپ کرنے سے جو فائدے ہوں گے وہ بہت سارے ہیں جس میں سب سے پہلے پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی کاؤسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی اس میں پھر آپ جب پیداوار بڑھے آگے تو آپ لوکل ڈیمانڈ کو بھی میٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ایکسپورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں تو یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں پھر اس سسٹم کو استعمال کرنے سے ایک جو فائدہ بڑا اور بھی ہوگا کہ آپ کو پانی پونٹ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے پانی کے رہتے ہوئے آپ مچھلی کو نکال سکتے ہیں سسٹم میں اس چھوٹے سے سیل کے اندر سے جو بیس تن مال یا پچیس تن مال اندر ہوگا تو آپ کو مچھلی نکالنے میں ہارویسٹنگ کرنے میں مارکٹ بیجنے میں آسانی ہوگی جدید نظام ماہی پروری سے متعلق ملک کی مختلف جامعات میں سائنس یو تکنیکی تحقیق کی جا رہی ہے جس میں ایمفل اور پی ایج ڈی کے طلب و طالبات شامل ہیں ماہی پروری کی سنت سے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت ماہی کیری اور ماہی پروری کی قومی پالیسی کے تحت اس سنت پر خاص توجہ دے تاکہ اس نئی ٹیکنانوڈی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے وفائی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ سے خاص کر سندھ گورنمنٹ سے بھی یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نئی ٹیکنانوڈی میں ہمیں یہ حصہ پتی ڈالے ہمارے ساتھ اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ سارے گورنمنٹ ان کو ساتھ فارمن کو ساتھ تاون کر رہی ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ تاون کرے اور ہم پرانے جنجر سے جان چھوڑا ہے کیونکہ سو سو اکڑ میں تیس ہزار بیج ڈال کے بیٹھ جاؤ وہ ادھر ڈائیکڑ میں ہم پا 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 پچہ ہزار پچہ ہزار کلو نکالتے ہیں یہ ایک ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا اور اس معاملے میں اگر ہم خود کفیل ہوتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے یہاں پہ ہیچری کی سرکاری طور پر جو اگر بنائی جائے اور مختلف مشلیوں کا اقسام جو اگر وہاں پہ اس کی پیداوار بچہ پیدا کیا جائے اور اس کے پروڈکشن کے حساب سے سائنسی بنیادوں پر پاؤنس بنائے جائیں اور اس کی حفاظت کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں مشینری ہے فیڈ ہے اگر یہ دی جائے تو ہم اس سیکٹر میں فش سیکٹر میں ہم پاکستان کو اتنی پروفٹ دے سکتے ہیں اتنے ٹیکس دے سکتے ہیں اتنا کچھ مل سکتا ہے پاکستان کو یہ ہماری مشلی پوری دنیا میں مشور ہو سکتی ہے اگر ہمیں فیسلڈیٹ کیا جائے خاص طور پر پاؤنڈ والوں کو بھی جو فارمنگ ہو رہی ہے وہاں کے حوالے جو ہنچریہ ہیں ان کے حوالے سے بھی فش فارمنگ کی سنت سے وابستہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی سرپرستی حکومتی سطح پر ہونی چاہیے تاکہ وہ جدی ٹیکنالوجی سے پیداوار میں اضافہ کر سکیں اور ماہی گیری اور ماہی پروری کا شوبہ بھی دیگر قومی سنتوں کی طرح ملکی معیشت کے استحقام میں اپنا بھرپور قصہ ڈال سکیں اور ذریع مبادلہ کمانے کا بہترین ذریعہ بن سکے موسیقی